پیٹرولی مصنوعات پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم رکھی عمران خان کے معاہدوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں ملک کے حالات میں اتنا بگاڑ کبھی نہیں دیکھا امید ہے جلد برے حالات پر قابو پا لیں گے جن مخت کی مشکل ہوگی ماظرت چاہتے ہیں گزشتہ روز کوئی سیاسی بیان نہیں دیا ترجمان پاک فوج کے طور پر سرویسز چیپس کا موقف بیان کیا نیجے ٹی وی سے گفتکو میں دی جی آئیس پی آ نے کہا کہ قومی سلامت کمیٹی میں سرویسز چیپس نے واضح کر دیا تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی سازش کا لفظ اجلاس کے لامیے میں بھی شامل نہیں نئی حکومت کے پاس کمیشن بنانے کا اختیار ہے اس لئے حکومت کے پاس بھی تھا جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے حکومت کے بنائے کمیشن سے تابون کریں گے کیا ڈی جی آئیس پی آر فیصلہ کریں گے کہ سازش تھی یا نہیں دی جی آئیس پی آر کا نکتہ نظر ہو سکتا ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا عمران خان کا سوشل میڈیا پر سیشن میں سوالوں کا جوا کہتے ہیں کہ سازشی مراسلے پر حقائق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مداخلت ہوئی تو کون فیصلہ کرے گا کہ مداخلت ہوئی یا نہیں مزیر اطلاع سن شاجل میمن کی تحریک انصاف پر تنقید کہا دی جی آئیس پی آر نے پی ٹی آئی کی سازشی تھیوری پھر مسترد کر دی اداروں کی تحقیقات کے بعد دی جی آئیس پی آر نے بیان دیا سب کو علم ہے سازش والا خط کس نے لکھوایا زبردستی جھوٹ کو سچ نہیں بنایا جا سکتا کراچی کے حلقے اینے دو سو چالیس میں زمنی الیکشن کا میدان آج سجے گا پاکستان پیپلز پارٹی اینٹی این پی ایس پی اور تحریک لبائک سمیت مختلف جماعتوں کے پچیس امیدوار میدان میں ہوں گے الیکشن کمیشن کی تیاریہ مکمل سیکیورٹی پلان بھی تیار رینجز اہلکار دیوٹی دے گے دو دن تک آپوزیشن کی رکابتوں کے بعد حکومت نے چلی اپنی چار گورنر کے بلائے بان اقبال کے جلاس میں بجٹ پیش کیا پنجاب کا تین ہزار دو سو چھبیس ارب روپے کے بجٹ میں کل آمدن کا تخمینہ دو ہزار پانچ سو اکیس ارب انتیس کلوٹ روپے ترکیاتی پروگرامز کے لیے چھ سو پچاسی ارب روپے رکھے گئے ہیں مقامی حکومتوں کے لیے پانچ سو اٹھائیس ارب روپے سرکار ملازمین کی تنفاہ میں پندرہ فیصد اضافہ اور ڈسپارٹی اعلانس ملے گا پہلے سے اعلان شدہ دس فیصد پینشن میں مزید پانچ فیصد اضافہ مزدور کے عجرت کم از کم پچیس ہزار روپے ہوگی لیب ٹاپ سکیم کی بحال کرنے کا اعلان پنجاب کے بجٹ میں شہریوں کی فلاہوں بہبوت کے لیے چھ ارب روپے عوام کو صحت کی سہولت کے لیے ایک سو پچیس ارب چونتیس کوروڑ روپے رکھے گئے سڑکوں اور پلوں کے لیے اسی ارب چونتیس کوروڑ روپے لیڈی ہیلتھ ورکرز اور پولیو ورکرز کو سکوٹس دی جائیں گی نئے دانش سکولز کی تعمیر کے لیے ایک ارب پچاس کوروڑ روپے رکھے گئے ساف پانی کی فرحلی کے لیے چوراسی کوروڑ روپے رکھے گئے ہیں پنجاب حکومت نے لیکشری گھروں کے ٹیکس کی شرح میں رد و بدل کر دیا مختلف شہروں کے لیے الہتہ شرح رکھنے کی تجویز اس لاہور میں دو سے پونے آٹھ کنال رکھے کے گھروں پر پچیس لاکھ روپے تک ٹیکس آٹھ کنال اور اسے زیادہ رکھے پر چالیس لاکھ روپے تک ٹیکس آید کرنے کی تجویز لاہور کے علاوہ دیگر دیویجنل ہیڈکوارٹرز میں دو کنال پر تعمیرات کا دو لاکھ فی کنال ٹیکس ہوگا دو سے پونے آٹھ کنال تک گھروں پر ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ شرح اٹھارہ لاکھ رکھی جائے گی ایوان اقبال میں اجلاس کی صدارت ڈیکٹی سپیکر نے کی سپیکر پرویس الہی نے اپوزیشن کا غیر آئینی اجلاس اسمبلی بلڈنگ میں کر آیا اتاولہ تارڈ اور گورنر کے آرڈینلز کے خلاف قراردات منطور کر کے اجلاس ملتبی کر دیا گیا اپوزیشن کا حکومتی اجلاس کے خلاف عدالت جانے کا اعلان چھوزی پرویس الہی کے زیادہ ان کے اختیارات لے ڈوبی سپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود سیول بیوراکٹرسی کو سزا دینے کا سپیکر کا اختیار ختم پنجاب اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحد کر دیا گیا سیکیٹری اسمبلی کی بھی منمانیہ ختم محمد خان بھتی محکمہ قانون کے اندر کام کریں گے گورنر پنجاب جب بھی اسمبلی جلاس بلائیں گے نوٹیفیکیشن سیکیٹری قانون جاری کریں گے صوبائی وزیر عطا تارر کہتے ہیں کسی صحافی کو سپیکر اسمبلی میں داخلے سے روک سکے گا نہ سزا دے سکے گا ایک آرڈیننس کے ذریعے تین آرڈیننس واپس لے لیے کریں مونس الہی کے گرد ایف آئیے کا گھیرہ تنگ سابق وفاقی وزیر کے خلاف لہور میں منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہنڈی کے ذریعے رقم بیرون ملک بھیجنے کا الزام سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ ملزم نباز بھٹی مزر عباس گرفتار مونس الہی مختوم عمر شہریار تاریخ جاوید واجد خان اور محمد خان بھٹی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مونس الہی ایف آئیے کے دفتر پہنچے گرفتار نہ کیا گیا گرفتاری سے بچنے کے لیے زمانت کی درخواست عدالت نے اعتراض لگا کر واپس کرتی مونس الہی مقدمے پر ناراض نہ ہوں یہ عمران خان کا گفت ہے جو شگر انڈسٹری انکواری کے نتیجے میں سامنے آیا وزیر داقلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں عمران دور میں مونس الہی کے گرفتاری کا فیصلہ ہوا مونس الہی نے یہ بات پرویز الہی کی موجودگی میں خود بتائی تھی مونس الہی نے میجک کمپنی بنائی سارے شیئرز خریدے انہیں باعزت بٹھا کر کاغذات دکھائے جائیں گے جرمنی میں ایف ایٹی ایف کا اہم اجلاس پاکستان کے حوالے سے اہم امور زیر خورائے ذرائع کے مطابق پاکستان نے فیٹف کی چونتیس میں سے بتیس شرائط پر عمل درامت کے شواہد پر اہم کر دیئے حالیہ اجلاس میں پاکستان کے گری لسٹ سے نکل جانے کے امکانات ہیں مزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دورہ ایران کے دوران مشہد آمد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزہ مبارک پر حاضر دی ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی بلاول بھٹو کی آستانہ قدس کے متولی علامہ شیخ احمد مربی سے بھی ملاقات وفاقی وزیر چہدری سالک حسین کا ترکی میں پاک ترک بزنس کاؤنسل کا دورہ چہدری سالک کے مختلف کاروباری وفوت سے ملاقات وفاقی وزیر نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے میں مختلف ترک سرمایہ کاروں کی تجاویز کو سراہا چہدری سالک نے کہا کہ سرک سرمایہ کاروں کو پاکستان کے جانب سے ہر طرح کی سخولیات پرہم کی جائیں گی زیرہ اسماعیل خان میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن دیسیل پہاڑ پور میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بجلی کی طویل بندش سے پانی کے بھی کلت شہریوں کی وزیر آزم اور وزیر طوانائی سے نوٹس لینے کی اپیل موسیقی